اب اس ویڈیو میں میرے پاس ایک امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے کو رہ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو نیگٹیو وارڈرز کیوں آتے ہیں آپ کو نیگٹیو وارڈرز اس لیے آتے ہیں کہ یا تو آپ سکسیسفلی کلائنٹ کی ریکارمنٹ کو کمپلیٹ نہیں کرتے ٹائم لائن نیم لیڈ کرتے یا پھر کلائنٹ ہی خراب ہے مثال کے طور پر یاد ہے نا یہ اگزامپل اگر یہ فائیور اس کو ایڈنٹیفائی نہ کرتا ہے از سپیم تو میں اس کو از ایک کلائنٹ سمجھ کے آگے چلتا اور تھوڑی دیر میں نہ ہی مجھے پیسے ملنے تھے اور نہ ہی جناب علی اچھی فیڈ بیک ملنی تھی تو آپ کو خود سینس ہونی چاہیے کہ کس پروجیکٹ میں آپ کو شروع میں ہی دکت آ رہی ہے اب شروع میں دکت کر کے میوچل کنسنٹ سے کینسل کر دینا پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی پھر کوئی ایشو نہیں آتی لیکن جب آپ میوچل کنسنٹ سے نہیں آگے چل رہے آپ کوئی کلائنٹ شروع میں تنگ کر رہا ہے نا وہ کہتا نہیں مجھے پسند نہیں ہے پھر دوسری دفعہ کہتا مجھے پسند نہیں ہے بھائی فگر آؤٹ کر لو کہ یہ کرینکی کلائنٹ ہے کرینکی کا مطلب ہے یہ آپ کو تنگ کرے گا آپ بھائی اسے کہیں کہ یار میں اس کارڈر کو کینسل کر لے تو میوچلی اور اس کے بعد سپورٹ سٹاف کو بتا دیں کہ ہم نے میوچلی اگری کر دیا ہے یہ واہر طریقہ ہے آپ اپنے آپ کو نیگٹیف فیڈ بیک سے بچا سکتے ہیں یاد رہے فائیور پہ آپ کلائنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی سابہ آپ مجھے فائیو سٹار فیڈ بیک دیتے ہیں آپ فورن بلوک ہو جاتے ہیں ان کا الگوری بلکہ آپ تو کسی بھی فریلانس مارکٹ پلیس پہ آپ ترخواست نہیں کر سکتے کہ یار آپ مجھے فیڈ بیک دیں لیکن آپ سینس تو کریں نا کوئی گرلہ پروجیکٹ ہے اس کو شروع میں ہی کینسل کر دیں یہاں پہ ایک لنک ہے اسی یوٹیوب میں ہاو ٹو کینسل این آرڈر آن فائیور اس پورے بلوک پوسٹ کو پڑھئے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ پڑھئے آپ کے مسائل نیگٹیف فیڈ بیک سے ریلیٹیٹ حال ہو جائیں گے موسیقی